ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ جو خاندانی ماں ہوتی ہیں وہ بچیوں کی تربیت کس طرح کی کرتی ہیں فرینڈز بچیوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے کچھ ماں اپنی بچیوں کو تعلیم تو عالی دلوا دیتی ہیں مگر ان کی اچھی تربیت نہیں کر پاتی معاشرے میں اچھی اور کامیاب زنگی گزارنے کے لیے بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی کرنا انتہائی ضروری ہے خاندانی ماں ہمیشہ اچھی تربیت کرتی ہیں وہ سب سے زیادہ اپنی بیٹی کے لبو لہجے پر غور کرتی ہیں بڑوں کے ساتھ تمیز سے بات کرنا سکھاتی ہیں ڈریسنگ پر توجہ دے کر اپنی بیٹی کو اپنے مذہب کے مطابق ڈریسنگ کرنا سکھاتی ہیں کچھ ماہیں جوان لڑکیوں کو سلیولیس کپڑے کھلے گلے تانگ پنجا میں پہنا کر سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی بہت اچھی پرورش کر رہی ہیں بلکہ وہ ان کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں بچی جب پانچ سال ہو جائے تو اس کی پینچٹ پیننا بند کر دینا چاہیے فل بازو کپڑے پینانا چاہیے کھلے گلے پینانے سے اویٹ کرنا چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے بھی نہیں پینانے چاہیے سر پر سکاف لینا سکھانا چاہیے کیونکہ اگر بچپن سے ہی لڑکیوں کو آپ اچھی ڈریسنگ کی عادت ڈالیں گے تو وہ بڑی ہو کر خاندانی عورتیں بنیں گی خاندانی مائیں بنیں گی اور ایک غیرت بند بیٹی بنیں گی خاندانی مائیں کبھی بھی چھوٹی عمر سے بچیوں کو لف سٹوری فلمیں اور ڈرامیں نہیں دیکھنے دیتی کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچیاں فلموں اور ڈراموں کو کوپی کر کے عملی زندگی میں یہی سب کچھ کرتی ہیں بچیوں کو ہمیشہ ان کی ایج کے مطابق کنٹینٹ دیکھنا چاہیے پانچ سال کی بچی کو خاندانی ماں گائیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ صرف اپنا باہی باپ مامو چاچو دادا اور نانا ایسے رشتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھ سکتی ہو اس کے علاوہ بچی کو باقی مرد افراد کے زیادہ قریب ہونے سے منع کرنا چاہیے تاکہ اس کو اچھے اور برے میں فرق محسوس ہو اپنے اور پرائے میں فرق محسوس ہو خاندانی ماں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کو دینی تعلیم بھی دلواتی ہیں شروع سے ہی بچیوں کا روجان بہت زیادہ فیشن کی طرف نہیں دلوانا چاہیے چھوٹی بچیوں کو بہت زیادہ میک اپ چولڈری اور فیشن کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے اکیلہ باہر نہیں نکل دینا چاہیے کیونکہ آج کل معاشرے کے حالات انتہائی سنجیدہ ہیں خاندانی ماں بچیوں کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتی ہیں ان کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہیں ماں جج کر لیتی ہے کہ بچی کا روجان کس طرف ہے اگر چھ سات سال کی بچی بہت زیادہ ڈرامیں اور فیلمیں دیکھنے لگے فیشن کرے میک اپ اور جولڈری استعمال کرے گانوں پر ڈانس کرے تو ماں کے لیے فکر مند لمحات ہوتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی عمر سے ہی اتنی اچھی نہیں ہوتی بچیوں کے لیے ماں جب بھی کوئی فلم ڈراما دیکھیں تو کوشش کریں کہ چھوٹے بچے ان کے ساتھ نہ دیکھیں کیونکہ کارٹون دیکھنے کی عمر میں اگر آپ ان کو لف سٹوری فلموں اور ڈراموں کے سین دکھائیں گے تو خود سوچیں کہ ان کی جو دماغی حالت ہے وہ کیسی ہوگی یا پھر وہ کس قسم کی آنے والے ٹائم میں حرکتیں کریں گے اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو سے بھی فائدہ لے سکتی ہیں اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچیوں نے فیشن بھی کیا ہوا ہے لیکن بہت ہی سلجا ہوا اور بہت ہی نفیس فیشن کیا ہوا ہے دوپٹنوں والے ڈریسز اس ویڈیو میں شو کروائے گی ہیں جو مائیں اپنی بچیوں کو دوپٹا کرنے کی عادت ڈال دیتی ہیں دوپٹا کرنے کا سلیکہ سکھا دیتی ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ آنے والے ٹائم میں ان کی بچیاں بہت ہی اچھی مائیں ثابت ہوں گی وہ ایک خاندانی مائیں اور خاندانی بیٹیاں ثابت ہوں گی اور وہ آنے والے ٹائم میں اپنی بچیوں کی بھی بہت اچھی پرورش کریں گی اس کے علاوہ آپ ہر طرح کی ڈیزائن ہر طرح کی لینٹھ والے ڈریسز شورٹ لینٹھ والے ڈریسز بھی اس ویڈیو میں ایڈ کیے گئے ہیں لونگ ڈریسز بھی اس ویڈیو میں ایڈ کیے گئے ہیں پارٹی ویئر ڈریسز بھی ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ جن بچیوں پر بہت زیادہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ ولگر ڈریس نہ ویئر کریں تو وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا کر اپنے لئے آئیڈیاز لے سکتی ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی کیسول ڈریسنگ کرنی ہے یا پھر شادی بیعہ میں انہوں نے اپنے لئے ڈریسز بنوانے ہیں آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا